تو پاناما کیس کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری دلائل جاری رکھیں گے شریف خاندان نے سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرانے کی تردید کر دیا ہے ترجمان شریف فیملی کا کہنا ہے کہ تیس نومبر کے بعد کوئی نئی دستاویزات جمع نہیں کرائی گئی کیس کی سمات کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے نائیچی ٹو نیوز کے نمائندے سے اور جانیں گے کہ کیس کی سمات کب شروع ہوگی آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان طریق انصاف کے وکیل نائم بخاری آج اپنے دلائل جاری رکھیں گے پاناما کیس کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی پانچ رکنی لوجر بینچ اس کی سمات کر رہا ہے جبکہ پانچ آئینی درخواستیں اس حوالے سے دائر کی گئی ہیں جن پر سمات ہو رہی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ شریف خاندان نے سپریم کورٹ میں کوئی بھی دستاویزات جمع نہیں کروائی گئی یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے پاناما لیکس کیس کے حوالے سے اور جو میفیر فلیٹ سے ان کے حوالے سے دستاویزات جمع کروائی گئی تھی لیکن پاناما کیس کی سمات آج شروع ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کیا ریمارکس آتے ہیں ججز کے جانب سے اور کیا سمت ہوتی ہے اس کیس کی تو پاناما کیس کی سمات آج ہوگی تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری دلائل جاری رکھیں گے آپ کو اس سے لمحہ با لمحہ آپ دیکھ بھی کریں گے شریف خاندھا نے سپریم کورت میں دستاویزات جمع کرانے کی تردید کر دیا اور تیس دسمبر کے بعد دستاویزات کوئی دستاویزات جمع نہیں کروائی جائے گی تیس نومبر کے بعد کوئی نئی دستاویزات جمع نہیں کروائی جائے گی ایسا کہنا ہے ترجمان شریف فیملی کا مزید تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے امجد بھٹی سے امجد بھٹی بتائے گا کہ گزشتہ سماعت سے اب تک کیا ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں اور یہ بتائے گا کب تک سماعت شروع ہوگی جو پانچ اکنی لارجر ہے ساڑھے نو بجے لارجر بینچ پانامہ لیگ سے مطلق پی ٹی آئی جماعت اسلامی میں دیگر جو پیٹیشنر ہے ان کی درخواستوں کی سماعت کرے گا اور اس حوالے سے اب تک کی جو ڈیویلمنٹ ہے اس میں ایک تو جو نواز شریف کے سبزادہ حسین نواز ہیں ان کی جانب سے کل ان کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے جس میں پارک لین کے جو چار فلائٹس ہیں ان کی حوالے سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ نوے کی دھائی میں انیس سو ترانوے میں وہ جو فلائٹس جو ہیں وہ انیس لاکھ پانچ زار پون میں خریدے گئے دوسرا جماعت اسلامی نے اس سے پاناما لیگ سے متعلق ایک آئینی پیڈے اضافی جو متفریق جو درخواست ہے وہ جمع کرائی ہے جس میں جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ سے استدا کی ہے کہ پاناما لیگ سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے اسے اس حوالے سے جلد اجلد فیصلہ کیا جائے اور انہوں نے پاناما لیگ سے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدا کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو برپور اختیارات دیے جائے تاکہ وہ دیگر اداروں سے بھی پاناما لیگ سے متعلق شوید اکٹھے کر سکے میں دوسرا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ آج اور اور کی تاریخ سماعت انتہائی ہے میں کیوں کہ مسلم سرما کی جو عدالتی تحتیلات ہیں وہ 18 دسمبر سے 30 دسمبر تک شروع ہو رہی ہیں جبکہ 15 دسمبر کو جو چیف جسٹس انور زیر جمالی جو ہے ان کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس بھی ہے اس طریقے سے اگر ابھی 15 دسمبر سے پہلے پہلے چیف جسٹس کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے پہلے پہلے اگر پاناما لیگ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر پاناما لیگ کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے سمتعلق فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر اس بات کا کوئی امکان ہے کہ لارجر بینچ جو ہے پاناما لیگ سے متعلق جو پانچ چکی لارجر بینچ ہے یہ ٹوٹ جائے گا جی اچھا امجد بھٹی یہ بتائے گا کہ آج کون کون سپریم کورٹ میں شیخ رشید تو وہاں پر پہنچ چکے ہیں آج جی بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے عوامی عوامی مسلم لیگ کے جو سربراہ شیخ رشید ہیں وہ آئے ہیں انہیں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے جس میں انہیں نے جو ان کے ایسٹ تھے مریم نواز کی نائنٹی تھری کے حوالے سے ان کے حوالے سے انہیں نے تحفظات کیا ہے اور سپریم کورٹ سے امید زہر کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو لازمی طور پر انصاف ملے گا علاوہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے وکیل نائم بخاری اور شیری رحمان سمید اور مسلم لیگ کے نون کے جو دیگر انمائے وہ پہنچ چکے ہیں آج نائم بخاری جو ہیں وہ تقریبا انہوں نے عدالت سے یہ کہا تھا کہ پہنے گھنٹے تک اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کریں گے اس کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے جو بچوں کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے جوابی دلائل کا اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ عدالت اکرم شیخ کو کہے گی کہ وہ اپنے دلائل جو ہے وہ جلد جلد سمیٹے تاکہ پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے کہ آیا جوڈیشنل کمیشن بنیا جائے پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں کے سماعت جائے رکھے گا جی چھیک چھیک امجد بھٹی اس بارے میں آپ جیت کرنے کے لیے آپ کا